السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی کلاس نمبر آٹھ آپ یہ خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت زیادہ افیکٹیو بھی ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لیکچرز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں یا جو ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور سم ٹائمز اپنے ویڈیوز کے اندر کچھ چیزوں کو منشن کرتے ہیں یا بعض دفعہ جب وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ویورز کو جو کچھ ہم اپنے کرسر سے جو کچھ ہم اپنے ماؤس سے دکھا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہوتا یا انہیں کلیر نہیں ہو پاتا تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے زبردست کس سلسلے میں ہے کس طرح سے ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو اوپن ہے اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کرسر یعنی اپنے ماؤس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ماؤس استعمال کرتے ہوئے یہ جو آگے ایرو کا نشان بن جاتا ہے سم ٹائم تو یہ دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کی ویڈیو کی ریزولیشن کم ہو تو اس وقت ہمیں یہ کرسر اچھے طریقے سے کلیر نہیں ہو داتا اس لیے ہم اپنی ویڈیو کے اندر کرسر ایفیکٹ یوز کرتے ہیں ہمارے پاس اس سافٹر کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کرسر ایفیکٹ کے نام سے ایک آپشن موجود ہے آپ اس پر کلک کی دیئے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو تین آپشن نظر آئیں گی سب سے پہلے ایرو کا نشان ہے دوسرا آپ کے پاس ایک ماؤس کا نشان ہے جس کے اوپر لیفٹ سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا بٹن بنا ہوا ہے یہاں آپ کے پاس ماؤس کا نشان ہے جس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا اب اس چیز کے اندر فرق سمجھ لیں آگے بات میں ایک ہی بتاؤں گا وہ فرق کیا ہے کہ یہ والا جو آپ کو ایفیکٹ نظر آ رہا ہے ایرو کے اندر اس میں تین طرح کے ایفیکٹ نظر آئیں گے ان تینوں ایفیکٹس کو اگر آپ اپنی پوری ویڈیو کے اندر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں مثلا کیسے اپلائے کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت پہلے یہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں نہیں ہے آپ کا یہ سے ہوں گے یہ دیکھا آپ کو اس وقت ابھی تک کچھ بھی نظر نہیں آیا ٹھیک ہے یہ صرف کرسر خود سے ادھر ادھر موف کر رہا ہے اگر میں اس میں سے کوئی ایفیکٹ اس پر اپلائے کرتا ہوں مثلا میں یہاں پر لے آتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر اس پر اپلائے کرتا ہوں اب دیکھئے کہ میرا جو کرسر ہے وہ آٹومیٹیکلی ایک ییلو کلر کے ساتھ چینج ہو چکا ہے اب دیکھئے آپ کیا فرق ہے اب جب میرا ماؤس ادھر ادھر مومٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کلر بھی تھوڑا سا ادھر ادھر حرکت کرتا ہے اس کی وجہ سے مجھے ایزی ہو جاتا ہے کسی چیز کو منشن کرنا اچھا جب آپ اس کلر کو یہاں پر اپلائے کرتے ہیں ڈائریکٹ یہاں پر لے آئے یا اگر آپ اس ویڈیو کے اوپر لاکر اسے ڈریک کر دیں دونوں طرح اپشن سے رائٹ سائیڈ پر آپ کے پاس اپشن موجود ہو جاتی ہیں اب یہاں پر آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ آپ کس چیز کو چیک کر رہے ہیں کرسر کو آپ نے جو ریکارڈنگ ہوئی ہے جو ویڈیو ہے اسے نہیں چھیڑنا ورنہ اس کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی آپ نے صرف کرسر کو چیک کرنا ہے سب سے پہلے تو یہی کلر ہے اگر آپ یہاں سے کلر چینج کرنا چاہے تو آپ کلر کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں جو بھی کلر آپ رکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے بلیک ییلو پنگ جو آپ کو کلر اچھا لگتا ہو وہ آپ کلر یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کلر چینج ہو رہے ہیں آپ کے سامنے جو بھی کلر آپ کو پسند دو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اس کی اپیسٹی یہ اس وقت دیکھیں آپ کو جو کلر نظر آرہا ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں اس کا مطلب ہے اس کی اپیسٹی تھوڑی سی کم ہے اگر آپ فل کر دیں گے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ اسے کم کر دیں تو یہ ایک اچھی لک دیتا ہے اچھا ایفیکٹ ڈالتا ہے اس کے بعد اس کا سائز ہے یہ جتنی گلائی ہے اگر آپ اسے بڑھانا چاہے تو آپ اسے بڑھا بھی سکتے ہیں چھوٹا بھی کرنا چاہے تو آپ اسے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی سوفٹنس ہے سوفٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آؤٹ ہے یہ والی آؤٹ لائن یہ بلکل سوفٹس یہ دیکھیں میں اسے جب اور کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا تو آپ کو کلر کا پھیلاؤ کس طریقے سے نظر آ رہا ہے اور جب میں اسے دوبارہ سے مائنس کی طرف لارہا ہوں تو اب آپ دیکھیں آپ کو ایک بلکل گول دائرہ ایسے نظر آئے گا جیسے کہ اس نے پرفیکٹ ننداز سے کیا ہو اس میں کلر کا پھیلاؤ نظر نہیں آتا تو ہم تھوڑا سا کلر کا پھیلاؤ رکھتے ہیں یہ ایک اچھی لک ہمیں دیتا ہے ٹھیک ہے دی یہ کرسر کا ہے اس میں آپ کے پاس اور بھی آپشن ہے مثلا میں یہ پہلے والا جو ایفیکٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب ہم کوئی ایفیکٹ لگاتے ہیں کوئی انیمیشن کوئی ٹرانزیشن کوئی بہیور تو ہم اسے ختم کرنا چاہے تو ہم کیسے کرتے ہیں یہاں پہ ویڈیو کے اندر جس جگہ پر آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے اس میں یہ چھوٹا سا ایرو بناتا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں ییلو بن جائے گا اور اسے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں اب میں یہ کلر اس پر ایفیکٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں اب کیا بن گئے صورتحال آپ ویڈیو دیکھیں ذرا صرف اسی چیز کو ہائی لائٹ کرے گا جو آپ بتا رہے ہوئے اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے ٹھیک ہے دی اچھا اس میں بھی سیم وہی پوزیشن ہے ساری کی ساری آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ بلر جو آپ نے کیا ہوا ہے اسے آپ کتنا بلر کرنا چاہتے ہیں یہ جو باقی حصہ ہے آپ اسے تھوڑا سا کرنا چاہتے ہوں تب بھی زیادہ کرنا چاہتے ہوں تب بھی آپ کے پاس اوپشن موجود ہے یہ والی اوپشن بھی آپ چیک کر لیجئے اس کی وجہ سے آپ کے جو کلر کیا پر کیا فرق پڑھ رہا ہے وہ بھی آپ غور سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ سائز ہے اس کا یہ آپ پہلے کر چکے ہیں اچھا ایسے ہی آپ کے پاس اس کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں ہم نیکسٹ والی اوپشن دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک اوپشن ہے آپ اس پر کلک کی دیئے اور اسے اپلائی کی دیئے اب اس طرح کی اوپشن آپ کے پاس شو ہوگی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا جیسے آپ کہتے ہیں میکنٹ گلاس ہوتا ہے تھوڑا سا اسے زوم کر کے دکھاتا ہے یہ وہ اوپشن ہے اچھا اس میں اور بھی اوپشن آپ کے پاس ہوں گی زوم والے میں آپ اس کو مزید بھی زوم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ زوم اچھا دی اس میں شیڈ جو ہے وہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کی سافٹنس وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے وہ بھی آپ اس میں سے چیک کر سکتے ہیں اس کا سائز بڑا چھوٹا آپ نے کرنا ہے وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کرسر کی اوپشن ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک ہی آپشن بتاؤں گا باقی آپشن آپ خود چیکی دیگا اب باقی آپشن کیا ہیں باقی آپشن یہ ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو دو آپشن دے جاتی ہیں یہ بالکل ویسے ہی استعمال ہوں گی جیسے آپ کی یہ استعمال ہوتی ہے اچھا اس میں میں صرف فرق بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپشن ہے جب آپ ماؤس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ماؤس کے دو بٹن ہوتے ہیں ایک رائٹ سائیڈ والا اور ایک لیفٹ سائیڈ والا اگر آپ لیفٹ آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پتا ہے ایک رائٹ سائیڈ کا بٹن ہوتا ہے ایک لیفٹ سائیڈ والا تو یہاں آپ کو دو الگ الگ آپشن دی گئی ہیں اگر آپ لیفٹ سائیڈ کا بٹن استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ یہ کرسر استعمال کر سکتے ہیں یہ یہ ایفیکٹ استعمال کر سکتے ہیں اور جہاں آپ رائٹ کلک کریں گے وہاں آپ اس طرح کی آپشن استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک آپ کو الگ الگ اپشن دی جاتی ہے کہ جب آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے تو اس وقت یہ اپشن شو ہو جائے گی اور جب آپ لیفٹ کلک کریں گے تو آپ کی یہ اپشن شو ہو جائے گی مثلا آپ کے پاس یہ اگر اپشن آ جاتی ہے اور آپ اسے یہاں پر اپلائی کر دیں اور آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ لیفٹ کلک پہ ہیں جن چیزوں پر میں لیکھ کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں کہیں پر وہ کلک کر رہا ہے کہیں کہیں پر کلک نہیں کر رہا تو کہیں پر کلک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت لیفٹ بٹن یوز کر رہے ہیں اور اگر ہم یہ رائٹ والے یہاں پر آ جائیں اور اسے ہم اپلائی کریں مثلا میں اسے بھی ساتھ پر اپلائی کر دیتا ہوں تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں ہم نے رائٹ کلر استعمال کیا ہوگا وہاں پہ وہ رائٹ بٹن استعمال کرے گا ٹھیک ہے اور جہاں پہ ہم نے right استعمال نہیں کیا ہوگا وہاں پہ وہ کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا ٹھیک ہے دی امید ہے یہ آپ کو option یہاں پر اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئے ہوگی یہ ہے آپ کی cursor effect جنہیں آپ کہیں پر بھی use کرنا چاہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں پوری ویڈیو میں آپ دیکھ لیجیے آپ کو دونوں effect نظر آئیں گے میں تھوڑا ساگے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو right click والا نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے right click کیا یہاں پہ آپ کو right نظر آ رہا ہے تو آپ بیق وقت ایک ہی ویڈیو میں دونوں طرح کے effects use کر سکتے ہیں اور اگر آپ پوری ویڈیو میں same ایک جیسے ہی effect use کرنا چاہیں تو آپ ان options کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی next ہمارے پاس option ہے voice narration کی voice narration کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی voice کو اگر record کرنا چاہیں تو ہم اپنی voice record کر سکتے ہیں مثلا آپ نے مختلف چیزیں مختلف options کہیں سے لے لیں یا کہیں سے آپ نے مختلف pictures کو اکٹھا کیا یا مثلا آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں ایک ویڈیو کسی کی بنی ہوئی ہے اور اس پر آپ اپنی voice add کرنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی voice تو بجائے اس کے کہ آپ پہلے موبائل میں add کریں یا کسی اور software میں یوز کریں یہاں پہ لا کر direct آپ اس ویڈیو کو استعمال اس وائس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے میں ابھی جو بولوں گا ہم اسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا دوستو دیکھو اس وقت میں آپ کو voice narration کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے رہا ہوں آپ اس کو چیک کیجئے یہاں پہ right side پہ دیکھیں آپ کو کچھ effects نظر آ رہے ہیں ان effects کو ہم use کر کے اپنی ویڈیو بہت ہی زبردک اور بہت ہی بہترین بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بات کیلئے روگی ہی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اب یہاں پر آپ نے اپنی voice جو تھی وہ record کرنی ہے کہیں پر بھی آپ نے record کر لی ٹھیک ہے اس کا نام وغیرہ آپ دے دیں نام وغیرہ دینے کے بعد مثلا آپ نے یہی استعمال کیا اور اسے ہم رکھ لیتے ہیں desktop پہ اور اسے آپ کر لیں save ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ voice یہاں پر آ چکی ہے اچھا اب چونکہ ہمارے پاس پہلے بھی voice تھی ہم اسے تھوڑا سا یہاں پر رکھتے ہیں اور جو پہلے والی voice ہے ہم اسے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہماری voice کیسے آئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا دوستو دیکھو اس وقت میں آپ کو voice narration کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دے رہا ہوں آپ اس کو چیک کیجئے یہاں پر right side پہ دیکھیں آپ کو کچھ effects نظر آ رہے ہیں جی دیکھیں آپ نے بہت ہی آرام سے تسلی سے سکون کے ساتھ اپنی voice record کر دی اور آپ کو کو کوئی پرشانی نہیں ہوئی کہ پہلے mobile پہ کرنا ہے پھر اس کے اندر سے effects ختم کرنے ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سارا کچھ آپ ایک ہی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو simple کیا کرنا ہے start voice recording recording start ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے stop کرنا اور stop کر دیں آپ کو option ابھی نظر آئی تھی اور یہ آپ کے پاس الگ سے استعمال ہو جائے گی تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اتنی ہی ویڈیوز جو میں نے آپ کو لیے بنا دی ہیں آپ ان کو دوبارہ سے غور سے شروع سے دیکھئے اور اب تک جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اس سارے کی practice کیجئے بار بار کیجئے بار بار کیجئے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ساری باتیں clear ہو سکیں ملتے ہیں دوبارہ سے انشاءاللہ next class میں